آئینی ترمیم ٹیموکریسی کا ناوکمل ایجنڈا آئینی عدالت بنا کے رہیں گے ترمیم جلدی میں نہیں لا رہے ایک عرصے سے اس پر کام کر رہا ہوں کوئی ہمیں نہ سکھائے کیا آئینی ہے کیا غیر آئینی آئین اور قانون سازی پارلیمنٹ کا نہیں تو کیا کسی عدالت کا اختیار ہے آئینی عدالت سے صوبوں کو نمائندگی اور عوام کو انصاف کی فرامی یقینی بنانا چاہتے ہیں واضح کر دوں منتقب نمائندوں کو گھر بھیجنے کا اختیار کسی جج یا جرنیل کو نہیں آئینی عدالت بنا کر رہے گے تاکہ کوئی وزیراعظم تختہ دار پر نہ چڑھے ان پریکٹیسز کا راستہ روکنا چاہتے ہیں جن سے یوسف رزا گلانی اور نواز شریف کو گھر بھیجا گیا بلاول بھٹو نے ججز کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کو بادیوں نظر میں متنازع قرار دے دیا کہا ججز کی مدت ملازمت میں توصیب پر اتفاقی رائے مشکل ہوگا میرے خیال میں ججز کے لیے عمر کی بجائے مدت کا تائین ہونا چاہیے میرے نانا نے ججز تقرری کی عمر چالیس سال مقرر کی جو زیاء الحق نے پینتالیس سال کر دی کسی ایک ججز کے لیے قانون سازی کے حق میں نہیں دو میں سے کسی ایک سینئر ججز کو آئینی عدالت کا سربراہ مقرر ہونا چاہیے پنجاب میں الیکشن ٹیبیونرز تشکیل کیس کا فیصلہ محفوظ سلمان اکرم کا چیف جسٹس کی بینچ میں موجودگی پر اعتراض سلمان اکرم راجعہ کے وکیل حامد خان نے کہا ہمیں آپ کے کیس سننے پر اعتراض ہے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں پہلے آرڈر پڑھنے دیں چیف جسٹس پاکستان نے حامد خان کا اعتراض مصرد کرتے ہوئے کہا آپ نے خود کو کیس سے الگ کرنا ہے تو کر لیں سلمان اکرم راجعہ کے بار بار ٹوکنے پا چیف جسٹس برہام کہا آپ بار بار میری بات کاٹ رہے ہیں درمیان میں نہ بولیں چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا آج مختصر فیصلہ جاری نہیں ہو سکے گا الیکشن کمیشن ٹریبیونرز کے نوٹسکیشن کا آغاز آج سے شروع کر دے الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر نے عدالت کو بتایا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے چار ٹریبیونرز قائم رکھے باقی چار الیکشن کمیشن مقرر کرے گا جسٹس اکیل عباسی نے استفسار کیا اس کا مطلب الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں معاملات تہپا گئے جسٹس جمال نے ریمارکس میں کہا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے لیکن ٹریبیونرز کے لیے ججز کی تیناتی ہائی کورٹ کی مشاورت سے ہوتی ہے ٹریبیونرز میں ججز کی تیناتی پر پسند ناپسند کی بات اب ختم ہونی شاہیے ملک کو استحقام کی ضرورت ہے تنازیات ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اداروں پر حملہ کر دیں ہم دشمن نہیں چیف جسٹس قاضی فائزی سر کریمارکس کہا گوزی سر سمات پر الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس بھیجا ہم نے سیکھنا ہے اداروں کو کام کرنے دیں خط و کتابت کی جاتی ہے جس کا فائدہ نہیں ہوتا خط و کتابت میں جو زبان استعمال ہوتی ہے یہ طریقہ ملک چلانے کا نہیں اب جتنا جلدی ہو سکے انتخابی عزرداریوں کے فیصلے ہونا چاہیے مدیشتہ ڈیپٹی سپیکر نے بھی حکم امتنہ لے کر آئین کے خلاف ورزی کی اب شاید وہ ڈیپٹی سپیکر انڈر گراؤنڈ ہو چکے پارلیمنٹ کی مدت پانچ سال ہے جو بڑھ نہیں سکتے سٹے آرڈر والے کیسز بھی سپریم کورٹ میں آتے ہیں جو معاملات عدالت کے نہیں انہیں واپس سے آپس میں حل کریں درخواست کر کے تھک گیا ہوں لیکن کسی نے زہمت نہیں کی کہ آئین کو دیکھیں آئین کیا کہتا ہے آئین کے کتاب ہے لیکن آئین کو کوئی پڑھنا گوارہ نہیں کرتا ٹریبینل کی تعداد کا انحصار کیسز پر ہے کیسز کو دیکھتے ہوئے ججز کی تعداد پر فیصلہ کریں اسلامباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست نمٹا دی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گھولہ سن اور انگزیب نے سمات کی ایڈیشنل اٹرانی جنرل اور نمائندہ وزارت دفاع عدالت پیش ایڈیشنل اٹرانی جنرل نے کہا بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فیلحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا بشرا بی بی کے خلاف درش مقدمات کی تفصیلات پر آمی کے لیے درخواست پر سیکیٹری داخلہ آئی جی اسلامباد اور دیگر کو نوٹیسز جاری جواب طلب اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گھولہ سن اور انگزیب درخواست پر سمات کرتے ہوئے اعتراضات دور کر دیئے کہ اس کی سمات جمعہ تک ملتوی پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج درخواست میں کہا گیا ترمیمی آرڈیننس آئین سے متصادم فیصلے تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو موطل کیا جائے آرڈیننس کا اجراء پارلیمانی جمہوریت کے خلاف سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی آرڈیننس صرف حکامی حالات میں ہی جاری ہو سکتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آکٹ پر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت تری مارکس میں کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آکٹ پر سپریم کورٹ نے خود عمل درامت شروع کر دیا چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے باقاعدہ نیا نوٹفیکیشن بھی جاری کیا سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینس دوہزار چوبیس کے خلاف دائر دنخواست پر سماعت نہ ہو سکی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم کی کاؤس ڈیسٹ منصوب وزیراعظم شہباز شریف کا پانچ روزہ سرکاری دورہ امریکہ ستائی ستمبر کو اقوام متحدہ کی جینرل اسمبلی سے خطاب کریں گے مسئلہ کشپیر اور فرستین کی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے جینرل اسمبلی اجلاس میں وزیراعظم اسلامفوبیا اور انتہا پسندی کا خطرہ دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے اقوام متحدہ عالمی داروں میں اصلاحات واسقیاتی تبدیلی کلائمٹ فائنانسنگ پر بھی بات کریں گے وزیراعظم اجلاس کی سائیڈ لائنز پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارہ نے میڈیا سگفتگو میں کہا پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف بہت قربانیاں دیں مشرق بستہ میں آمن کے خواہ ہیں اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے وزیراعظم نے ہر فورم پر فلسطین کا مسئلہ اٹھایا غزہ جیسے سانیات حل ہونے تاک پائدہ ترقی حاصل نہیں ہو سکتی وزیر دفاع خاجہ عصف کا اقوام متحدہ کی فیوچر سمجھ سے خطاب کہا فیوچر پیٹ سو سے زائد مالک کے لئے ترقی عالمی مالیاتی نظام اسلحات کا موقع فراہم کرتا ہے یہ معایدہ تب ہی تبدیلی کا باعث بنے گا جب اس میں کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں ترقی پذیر ملکوں کے لئے کرز کے اخراجات کم کرنا ہوں گے عالمی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی بہتر کرنا ہوگی ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کر کے منصفانہ ڈیٹا گورننس یقینی بنانا شاہیے مسلوئی ذہانت کو کابو میں رکھنا ہوگا سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں بارے الیکشن کمیشن کا چھٹا مشاورت اجلاس بے نتیجہ ختم قانونی ٹیم نے مزید رہنمائی کے لئے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز دے دی الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں متفارق درخواست دار کرنے اور مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ آج اجلاس میں لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایک پر بریفنگ دی کہا مخصوص نشستوں کی فیرس جمعہ نہ کرانے پر پی ٹی آئی اہل نہیں انٹرہ پارٹی الیکشن تسلیم نہ ہونے تک پی ٹی آئی کا تنظیمی دھانچہ نہیں ہے الیکشن کمیشن فوری مخصوص نشستوں کا نوٹیفکیشن جاری کرے سپریم کورٹ فیصلے کے بعد کمیشن کے پاس اور کوئی آپشن نہیں مشیر اطلاعات بیریسٹر سیف کا مطالبہ کہا اعلیٰ ادریہ نے الیکشن کمیشن کے یکو مارچ کے فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا ملک میں تمام تر فساد کی جڑ الیکشن کمیشن ان سے پورا پورا حساب لیا جائے گا آئین کے خلاف ورزی پر چیف الیکشن کمیشن کے خلاف کارربائی ہونی چاہیے وزرعظم اور الیکشن توہین عدالت کے مرتقب ہوئے جالی حکومت کا پی ٹی آئی کے خاتمے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا حکومت کے ساتھ معایدے کی مدد ختم جماعت اسلامی کا 29 ستمبر سے ملک گیر مزائروں کا اعلان عمیر جماعت اسلامی حافظ نئیم ورحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سات اکتوبر کے بعد حق دو تحریک کو مضامتی تحریک میں تبدیل کریں گے ملک میں بے روزگاری کی وجہ سے مایوسی پھیلی ہوئی ہے جاگیرداروں اور آئی پی پیس کو ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئے ہم عملی طور پر میدان میں نکلے اور اعتجاش کیا راول ٹینڈی میں چودہ دن دھرنا دیا ہماری تحریک کا مقصد عوام کو ریلیف دلوانا ہے عوام کو ناجائز پل ادا نہیں کرنے دیں گے ہم جلد پہیا جام ہر تال کا اعلان کریں گے اب حکومت ہماری تحریک کو نہیں روک سکے گی پامی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹری کی چیئرمنشپ پامی اسمبلی سیکیٹریٹ نے پی ٹی آئی کو چار نام بھیجوانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دے دیا نام نہ آنے کی صورت میں اگلے ہفتے پی اے سی کے بری شیئرمند کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا اڈیالا جل میں ایک سو نوے ملین پاؤنس ریفرنس پر اعتصاب عدالت میں سمات بشرا بی بی کے وکیل کے عدم موجودگی کے باعث تفتیشی افسر پر جرہ نہ ہو سکی مکلہ صفائی کی جانب سے سمات ملتوی کرنے کے استعداء عدالت کا سمات ملتوی کرنے کی درخواست پر سخت برہمی کا اظہار ریمارکس میں کہا آخری موقع دے رہے ہیں کہ اس کے آخری گواہ پر جرہ مکمل کریں عدالت نے ایک سو نوے ملین پاؤنس ریفرنس پر سمات کل تک ملتوی کر دی پی ٹو آئی نے اٹھائے ستمبر کو راولپنڈی میں جلسے کے لیے ذل انتظامیہ کو درخواست دے دی قانونی معاونت کے لیے لیگل کمیٹی تشکیل تشکیل دی گئی لیگل کمیٹی دو خواتین سمیت اکیس وقلا پر مشتمل ہے لیگل کمیٹی شمالی پنجاب کے صدر ملک تحمور مسود کے ہدایت پر تشکیل دی گئی صدر پی ٹو آئی ڈسٹریکٹ آولپنڈی چودی امیر افزل نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اسلام آباد میں بغیر اجازت پرم نے اجتماع پر پابندی کی قانون سازی اسلام آباد ہائی کورٹ پر چیلنج وفاق اور سیکیٹری قانون کو نوٹس جاری جواب طلب عدالت نے اٹھائنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سمات کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اجتماعات و اجازت سے مشروط ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک جگہ مختص ہوتی ہے یورپ اور یوکے سمیت پوری دنیا میں سمری اجازت سے مشروط ہوتی ہے تین سال سزا والی بات بنیادی حقوق کے خلاف ہے عدالت نے کیس کی سمات دو ہفتے کے لیے بلتوی کر دی اسلام آباد کے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کے لیے درخواستوں پر سمات الیکشن کمیشن نے مسلم نگ نون کے امیدواروں کو درخواست میں ترمیم کی اجازت دے دی آمیر مغل اور شویب شاہین کے جونئر وکیل کمیشن میں پیش ہمیں جواب جمع کروانے کے لیے وقت دیا جائے وکیل شویب شاہین کی استعداد انجو مکیل خان کے وکیل نے کہا ہمیں درخواست کی گراؤنڈز میں تبدیل کرنا ہے ہمیں وقت دیا جائے ہم دو دن کے اندر اندر جواب جمع کروا دیں گے عدالت نے فریقین کو جواب جمع کرانے کی محلت دے دی کہ اس کی سمات اگلے ہفتے تک ملتوی مریم نواز کا انفورمنس آتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کا روای مکمل کرنے کا حکم خصوصی اجلاس میں پنجاب انفورمنس ٹریگولیٹری آتھارٹی کے قیام پر پیش رکھ بارے تفصیلی بریفنگ وزیعالہ پنجاب نے کہا پنجاب کے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عظم غیر متزلزل ہے بسنوی مہنگائی اور زخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے مجاز آتھارٹی کا قیام ناگزیر ہے ہر سیکٹر میں سٹرکچرل ریفارمز متعارف کروا رہے ہیں گلیوں اور بازاروں میں تجابزات کی اجازت نہیں دی جا سکتی پوری امید ہے آئیم ایف کا سات ارب ڈالر کے پروگرام کی منظوری دے گا مہنگائی اور شرح سود میں کمی ہوئی معاشی استحقام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی وزیر خزانہ محمد اور انگزیر کا خطاب کہا ملک میں پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا حکومت اقدمات سے مہنگائی کے شرح میں کمی آ رہی ہے معاشی استحقام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی سی پیک فیس ٹو کا آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز قرض کا نیا پروگرام آئی ایم ایف ایگزیکٹیو وورڈ کل جائزہ لے گا پاکستان دو ارب ڈالرز کا فائنانسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے ترقیاتی شرح کرداروں سے مالی یقین دہانیاں کروا چکا حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام کی تمام مالی یقین دہانیاں حاصل کر لیں اب آئی ایم ایف پروگرام کی حصول میں مزید کوئی رکاوٹ نہیں سٹیٹ بینک حکام کے مطابق پاکستان کو روا مالی سال 26.20 ارب ڈالرز ادا کرنا ہے مالی سال کی ادائیگیوں میں 16.3 ارب ڈالرز رول اوور ہوں گے ایف بی آر کا یقوم اکتوبر سے سخت ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ روا مالی سال کے انکم ٹیکس گوشوارے 30 ستمبر تک جمع کرانے کی ادائیت ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں سے دگنا ویدھ ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا دس بڑے شعبوں سے اربو روپے ٹیکس وصولی کا پلان بنا لیا گیا ریٹیل، ہول سیل، ٹرانسپورٹ، ریل اسٹیٹ، تعمیرات، صحت اور تعلیم کے شعبے بھی شامل ٹیکس چوری یا غلط معلومات کی صورت میں بھاری جرمانہ آئید ہوگا موبائل سیمز، بچلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کی حکمت عملی بھی تیار نون فائلرز کے بیرونے مل جانے پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں پراپٹی، گاڑیوں کے خرید و فروغ پر پابندی کی تجویز بھی زیر غور خانہ سنگ جانی میں تین شہریوں کو حب سے بیجا میں رکھنے کا الزام ثابت آئی جی اسلامباد نے تحقیقاتی رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی چیف جسے سامر فاروق نے ریمارکس میں کہا آئی جی نے اچھا کام کیا، ہمیں اچھے کام کو سراحنا چاہیے یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کو چیک انڈ بیالنس رکھنا ہے اس واقعے میں پولیس کا کوئی آل افسر ملوث یہ اے ایس آئی یا ایس ایچ او کا کام نہیں ہے ایس پی یا کوئی اور کسی کا نام نہیں لیتا آئی جی معاملات دیکھیں، عدالت درخواست انتاغی تعالیمی اداروں کی انشکاری کے خلاف آواز اٹھانا تنظیمی اہتداروں کو مہکا پڑ گیا سی ای او ایڈوکیشن راولپنڈی یاسین بلوچ نے چھے اہتداروں کو معتل کر دیا پنجاب ٹیچرز جولین پنجاب ایڈوکیٹر اسوسییشن کی صدر اور جنرل سیکیٹریز کو شوک آز نوٹس جاری محکمہ تعلیم نے عدداران کی معتلی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا 26 ستمبر سے یکم اکتوبر تک گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان الرڈ جاری پنجاب خبر پاک خونخا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے متعدد علاقوں میں بارش کے پیش کوئی سندھ کے کچھ علاقوں میں 26 ستمبر سے 18 ستمبر تک وقفے وقفے سے بارشیں متوقع پاکستان کے لیے ایک اور عزاز ناسا کے سیکیورٹی سسٹم میں خامی تلاش کر کے نشاندہ ہی کر دی ناسا کا پاکستانی سائبر سیکیورٹی ماہر کے خدمات کا اطرح پویٹا سے تعلق رکھنے والے سائبر سیکیورٹی ماہر محمد ابوبکر کو عزاز سے نواز دیا ناسا نے خط کے ذریعے 23 سالہ سافٹ ویر انجینئر کی کوششوں کا اطراف کیا اور شکریہ بھی ادا کیا السلام علیکم میبین نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمان نواز اور میں ہوں اعتزاز نقی ہرلائنز آپ نے جانای تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا